یہ دیکھیں بھابی جن لڑکی کی تصویر بہت پیاری سی ہے تو مجھے اچھی لگ رہی ہے لڑکی تم اسی کے لیے بات چلاو نا بلکل ویسی ہی ہے جیسی اومیر کو چاہیے تھی اب اومیر کے پاس نہ کرنے کی کوئی گنجائش نہیں بچی بلکہ میں تو کہتی ہوں آپ سے کہ جلدی سے رشتے کی بات چلائیں تاکہ ہم لوگ تیاری شروع کریں لیکن بھابی جان ایک دفعہ آپ اومیر سے پوچھ لیں کیونکہ وہ تو کہتا ہے کہ وہ شادی میں انٹرسٹڈ ہی نہیں ہیں ارے یہی بات تو مجھے کھائے جا رہی ہے یہ سب کچھ فاطمہ کی وجہ سے کہتا ہے یہ تو پھر آپ ایسا کریں کیا فاطمہ سے ہی کہیں کہ وہ اس کو قائل کر لے یہ تم بلکل ٹھیک کہہ رہی ہو میری تو ایک نہیں سن دا ساری باتیں فاطمہ کی ہی مانتا ہے وہ بیسے مجھے نہیں لگتا کہ فاطمہ نے اس کو کبھی روکا ہوگا شادی کے لیے یہ تو اس کی اپنی زدہ ہے کہ فاطمہ سے شادی کروں گا بہت سیدھی آپ باوی جانے بہت سیدھی آپ فاطمہ اچھی طرح سے جانتی ہے اس جیسی طلاق یافتہ ایک بچے کی ماں کو کون پوچھے گا تو ہمارا عمیر ہی ہے پاگل جو اس کے پیچھے دیوانہ ہوا جا رہا ہے ارے ہاں بہت چالاک لڑکی ہے مجھے تو بس اسی لیے جلدی کہ امیر کی شادی کہیں کروں ورنہ اس کو تو صرف اپنی فکر ہے اپنی زندگی کی پڑی ہوئی ہے کہ کس طرح سمر جائے میری شادی کے علاوہ اور کوئی بات کرنے کیلئے نہیں آپ لوگ پاس اور ذرا فاطمہ کے بارے میں تمیز سے بات کریں آپ لوگ آپ دیکھ رہی ہیں مجھے کیسے گھوڑ رہا ہے دیکھ رہی ہیں آپ کیسے مجھ سے زبان درازی کر رہا ہے امیر یہ کیا طریقہ ہے تمہاری چچیں ہیں بڑی ہیں تم سے کس لہجے میں بات کر رہے ہو تم ان سے میں جا آپ لوگوں کو آخری دہا بتا رہا ہوں آئندہ اگر میں نے فاطمہ کا نام کسی کے موں سے سنانا تو اچھا نہیں ہوگا جس نے جو بات کرنی ہے میرے سامنے کرے کیونکہ جواب بھی میں ہی دوں گا اب اس کی زبان بولنے لگائیے ہاں بی جان پانی تو سر سے انچا ہو گیا آپ کا لڑکا آپ کے ہاتھوں سے گیا موسیقی